پاکستان کی معیشت اس وقت اس جگہ پہ کھڑی ہے جہاں پہ بہت سارے تعفوزات کا ازار عالمی دنیا بھی کرتی ہے پاکستان کے اندر بھی لوگ کر رہے ہیں اور عوام بھی دیکھ رہی ہے کہ معیشت کی وجہ سے عوام کو کتنا نقصان یا کتنی تکلیف ہو رہی ہے ایک طرف جہاں پہ معیشت درست کرنے کی کوشش کی جاری ہے سعودی عرب سے بھی ایک وفد آیا ہے امید ہے کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہوگی پاکستان کے اندر انویسمنٹ آئے گی آئی ایم ایف سے بھی بات چیت چل رہی ہے کوشش کی جاری ہے حکومت کی طرف سے کہ ایک نیا پروگرام آئی ایم ایف سے لیا جائے تاکہ پاکستان کی معیشت کو پٹری پہ ڈالا جا سکے اور ہم کوشش کریں کہ پاکستان کو اس جگہ پہ لے آئیں جہاں پہ حکومت اس پوزیشن میں ہو کہ اپنی عوام کو راحت دے سکے کوئی ریلیف دے سکے لیکن اگر آپ دوسری طرف دیکھیں تو حکومت اس وقت کیا کر رہی ہے ایک مہینے کے دوران تقریباً دو دفعہ پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ کیا گیا پھر عوام کو ریلیف دینے کے لیے پہلے پنجاب کی حکومت نے یہ اناؤنس کیا کہ روٹی کی قیمت کم کی جاری ہے اب روٹی بیس نہیں سونہ روپے کی ملے گی اس کے ساتھ ساتھ پھر کیپیٹل یعنی فیڈرل جو ٹیریٹری ہے اسلام آباد کی انتظامیہ نے بھی کہا کہ یہاں پہ بھی روٹی سستی ملے گی اور وہ لوگ جو روٹی سستی نہیں دیں گے ان کے خلاف کاروائی ہوگی جب مریم نواز صاحبہ کی حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ روٹی اب سستی ہم کر رہے ہیں تو اس وقت جو صدر آل پاکستان نان بائی ایسوسییشن شفیق قریشی صاحب تھے ان کا ایک بیان سامنے آیا اب اگر عوام کو روٹی سستی ملے تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے لیکن نان بائی ایسوسییشن یہ کہہ رہی ہے کہ آٹا مہنگا ہے دیں اور انہوں نے کہا کہ ہم اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ جو صدر صاحب ہیں شفیق قریشی صاحب ان کو ایم پیو کے تحت مقدمہ درج کر کے گرفتار کر لیا گیا اور اس وقت یہ اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہیں کیا یہ جمہوریت ہے کچھ حرصہ پہلے ہم نے مریم نواز صاحبہ کا ایک بیان سنا کہ اگر کسی نے کوئی اتجاج وغیرہ کیا اور قانون کو ہاتھ میں لیا تو آئیل بی روتھلیس کہ میں روتھلیس ہوں گی میں بے رحم ہو جاؤں گی دیکھیں جو سیاسی لیڈران ہوتے ہیں جو جمہوری حکومتیں ہوتی ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق بعض چیت سے مسائل کو حل کرتے ہیں اب یہ جو معاملہ ہے سستی روٹی والا اس کے اوپر بھی گزشتہ روز مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیوی تھی انہوں نے کہا کہ اٹھالیس گھنٹے میں پورے پنجاب بھر میں اس کو ایمپلیمنٹ کیا جائے گا اور اگر کوئی اس کی وائلیشن کرے گا تو اس کے خلاف کاروائی ہوگی اور کوئی مرسی نو مرسی یہ ایک زیکٹ ورڈ ہے جو میں یوز کر رہا ہوں کہ کسی قسم کا رحم نہیں کیا جائے گا بھائی جمہوری حکومتوں میں کیا اس قسم کی زبان استعمال کرنی چاہیے ہاں آپ یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون کے مطابق اس کے خلاف کاروائی ہوگی لیکن بے رحمانہ کاروائی قانون کے مطابق تو نہیں ہو سکتی قانون تو آئین اور اس کے مطابق چلتا ہے کہ جو آپ کے ملک کے اندر نظام ہے جس میں کیسے آپ بہتری کر سکتے ہیں اور خاص طور پر جمہوریت میں تو عوام کو آپ کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اب یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے